سب کھلے ڈولے آدمی ہیں تارڈ صاحب جگت وہ بھی مارتے ہیں اور پھر انہیں یہ اس بات کا مان ہے کہ میں ایک بڑا سفر نامہ نگاہر ہوں رائٹر ہوں اور انہوں نے کہا تیرے بابے نے وہ جو افسانہ لکھا ہے کہ وہ لڑکی بیا کے گاؤں میں گئی اور وہاں اپنی وہ ملازمہ کی نیوڈ پینٹنگ کر رہی تھی اور شیوز آرٹسٹ تو اچانک دور سے بہنسیں اور گائیاں جب شام کا وقت ہوا آنی شروع ہوئیں تو سیڈلی وٹ ہیپنڈ کو اس نے وہ سین دیکھا وہ ڈسٹ اڑتی ہوئی وہ شام کو بھینسوں کا آنا وہ گھنٹیوں کا بجنا اچھے اس کا تو قرآن پاک میں ذکر ہے کہ یہ وہ مومنٹس ہوتے ہیں جو بہت ہانٹ کرتے ہیں اس کو اتنا اچھا لگا اس کا دل بدل گیا لمحے کی وجہ سے اور اس نے نماز پڑھی تو خان صاحب نے کہا کہ تارڈ نو کہنا کہ یار توں جی نفسانہ لکھیں توں نماز نہ پڑھیں یہ کل انہوں نے کہا جب خان صاحب فوت ہوئے اور ہم ان کو قبر میں اتار رہے تھے وہاں صرف تین لوگ تھے تارڈ صاحب تھے نور تھا نور الحسن اور یہ سخت دل بڑا بابا اندر سے اتنا نرم تھا کہ آنسوں سے رو رہا تھا اس بابے کو رخصت کرتے ہوئے جو ان سب رائٹروں کا باپ جس نے سب کو چھتر چھایا دی جب ریڈیو پاکستان کی 75 سال گراہ ہوئی تو مجھے ساتھ لے گئے جب وہاں پہنچے تو ریڈیو پاکستان میں جتنی لڑکیاں کام کرتی تھی وہ سب آ کے بابا جی سے گلے مل رہی تھی بابا جی اس وقت بہت بلکی تھے اتنے تو میں ساتھ چلنا تھا مجھے بہت تکلیف ہوئی کہ یہ ایک عجیب بات ہے بابا جی منہ ہی نہیں کر رہے اچھا وہ جو آ رہی ہیں آ کے جپ ہی ڈال رہی ہے ان کے پیٹ پہ سر رکھے لٹرلی دیوار ویپنگ اور وہ پوچھتے تھے اوہ کڑیہ تیرا سوری اوہ کڑیہ تیرا کی حال ہے تیرا ملڈا کیسا تیرا میاں کیسا اچھا میں نے اب ادھر سے کھڑا دیکھ رہا ہوں وٹ اے رائٹر وٹ اے پرسن جس سے آپ محبت کرنا چاہتے ہو اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کیلئے بھی کوئی ویو نہیں کوندی ہوگی جس میں کوئی لسٹ ہو جس میں کوئی فیلنگ ہو جب آپ اگلے بندے کو یا بچی کو وہی فیل کر رہے ہیں اپنے بچوں کی طرح یا شاید اس سے بھی کچھ زیادہ تو کبھی آپ کے اس دل میں اس وہ جو کچھلے کا ڈھیر بن جاتا ہے کچھ خیال نہیں آتا رائٹر بننا ہے بڑا بننا ہے تو اس کو جتنا پویتر رکھیں گے جتنا صاف رکھیں گے لوگ آگے آپ کے کندے پر سر رکھ کے روئیں انہیں یہ تکیہ اور گدہ لگے کہ یہ کمال آدمی سے بات شیئر کی جا سکتی ہے ادھر ویز یاد رکھئے گا زمین میں دنیا میں گھر میں کچھلے کے ڈبے بہت ہیں اور ہم لوگوں کو اس میں پھینکنے میں دیر نہیں لگاتے اپنی کاپیوں پینسلوں کو سیدھا کریں ہم ایک چھوٹا سا کام کرنے لگیں لکھئے جی ہمارے پاس کل دو منٹ ہے you have to complete this in just two minutes your time starts now آپ ایک ایسی بس میں بیٹھے ہیں جو 3933 میں Lahore سے اسلامباد جا رہیے 2017 نہیں ہے 3933 ہے that describe کیجئے وہ بس کس طرح کی ہوگئے وہ moment وہ احساس وہ چیز جس میں آپ بیٹھنے لگے ہو وہ کیسی ہوگئے اس کو دیکھ لیجئے گا اور اس کو دیکھ لیجئے گا ہم ذکر کر رہے ہیں creativity writer سوچے بھینا create نہیں کر سکتا 3933 میں Lahore سے آپ اسلامباد جانے کیلئے بس میں داخل ہو رہے ہیں hostess وہاں کھڑی ہے دروازہ کھلا ہے I don't know وہ کیسی بس ہوگی ذرا visualize کیجئے وہ کیسی بس ہوگی اللہ معاف کرے پریشانی چیرے پر یوں ہے جلدی سے یہ کاغذ آپ نے مجھے دینا اپنا نام اور فون نمبر اس پر لکھ دیجئے گا اچھا ایک بات کبھی غور کیجئے گا پوری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حکومتیں ہمیشہ خاندانوں کے پاس رہی ہیں سو سو سال دو دو سو سال عثمانیہ پانچ سو سال برسگیر مغل کتنے سال رہی جب وہ نسل در نسل صلاحیت کے آخر پہ چلی جاتی ہے تو خاندان بدل جاتا ہے عام لوگوں کے پاس حکومت کبھی نہیں آتی آنی نہیں چاہیے یہ ability ہر بندہ بزنس نہیں کر سکتا ہر بندہ فوج میں نہیں جا سکتا سو خاندان رب نے الگ سے بنائے ہوتے ہیں فوج والے الگ سے ہیں خطری الگ سے ہیں شدر الگ سے ہیں وہ ان کے جو دوسرے ہوتے ہیں الگ الگ سو ان کو اگر وہ بہتر نہیں ہوتے تو وہ مارے جاتے ہیں رب ان کو بدل دیتا ہے امیز کے ساتھ ہوا اباسیوں کے ساتھ ہوا فاطمیز کے ساتھ ہوا تاریخ ایک ہی جز بتاتی ہے کہ جو ہی وہ اخلاقی طور پر نیچے گرتے ہیں اپنے میار سے کم ہوتے ہیں ability is the most important thing that's a more important thing than anything مروان کا نام سنا آپ نے کسی نے جب حضرت امیر مابیہ فوت ہو گئے تو almost بنو میہ ختم ہو گئی قبضہ ہو گیا جگہ جگہ تو مروان نے مصر پہ جا کے قبضہ کیا اس وقت عبدالعزیز اس کا بیٹا تھا سات دن کے بعد اس نے اس کو گورنر بنایا یہ عبدالعزیز وہ ہے جو عمر کا باپ ہے عمر بن عبدالعزیز کا اچھا اب اس کو گورنر بنایا تو جب آنے لگا تو بیٹا نے باپ کو روکا اور کہا مجھے کن نامہربان لوگوں کے بیچ میں چھوڑ کے جارے تب باپ نے تین باتیں کہیں اس نے کہا تم ان کے بڑے لوگوں کی عزت کرنا یہ سب تمہارے ساتھ مل جائیں گے تم چھوٹوں پہ احسان کرنا یہ سب تمہارے تابع ہو جائیں گے تم لوگوں کی دل ازاری مت کرنا تم لوگوں کی توقعات مت توڑنا لوگ تمہارے ساتھ رہیں گے so it happened وہ اگلے ستائیس سال گورنر رہے جب تک فوت نہیں ہوئے he was the گورنر اور عمر بن عبدالعزیز ان کے بیٹے تھے so abilities are the more important thing چاہے وہ رائٹر ہو چاہے کسی اور جگہ تو سفر کیجئے یہ کیا ہے it's a helicopter ایک آدمی کو rescue کر کے سمندر سے وہ لے کے جا رہا ہے it's a shark shark بڑی مچھلی ہوتی ہے almost آدم خور ہوتی ہے انسان کا ذائقہ I don't know کیسا ہوتا ہے صرف ایک پادری کسی جگہ گیا تو جو afriki قبیلہ اس کے گرد وہ dance بانس کرنے لگے تو اس نے بتانا چاہا کہ god ایسا ہوتا ہے god اس نے کہا ہاں میں پتہ ہے تمہارا باپ بھی آیا تھا اس کا مزہ بھی بہت اچھا تھا تو حمید ہے تمہارا ذائقہ بھی اچھا ہوگا imagine you are the shark and describe اس لمحے آپ کیا سوچ رہے ہیں imagine you are the shark of course you as a shark think آپ شارکیاں ہو یہ sharks ہیں سوچیں کہ اس لمحے وہ بندہ آپ سے کتنی دور ہے اور آپ کیا سوچ رہے ہیں you think آپ یہ ہیں اور اس لمحے وہ اس لمحے آپ کی شکار ہے آپ کا you want to eat وہ بچ جائے گا وہ اٹھ جائے گا آپ کے دل میں کوئی خطرہ ہے آج جلدی سے لکھئے لائن لگا کے اب تک گفتگو میں آپ کو کیا لگا کہ لکھنے کی خواہش والے لوگوں کے اندر پنہ طور پر منیمم کیا چار abilities جس لائیتیں ہونی چاہیں یہ تیسرا سوال ہا جی it's a third لائن دوسرا شارک والا تھا جلدی سے quick میں نے یہ کہا ہے کہ آپ لکھنا چاہتے ہیں تو بطور رائٹر آپ کے اندر منیمم چار خوبیاں کیا ہونی شاہیں سر which we lent from you of course of course جی چار چیرے جواتر سائن ایک روز موڈل ہونا چاہیے ٹھیک ہے ریڈن ریڈن حیبت آلہ آلہ اچھو لائن چاہیے اچھی علی چاہیے اچھو لائن آپ آئیے آپ میرے پاس آئیے وہ سامہ یار گفت دیں بچے کو نوجوان کو گفت دیا جائے یہ کتاب مجھے بہت پسند ہے i love this book it's for you اچھو اچھو اکبر یاد رکھئے گا being the writer کبھی party مت بنے